پاکستانی مومن نوروی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے عام سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے آمین سوم آمین میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ایک نیا دن اور ایک نیا و لوگ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں سٹارٹ کر رہی ہوں بچوں کے لنچ باکس کے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے روز کا کہ اب کیا دیا جائے آج بچوں کے لنچ باکس میں میں نے بنائے بیف برگر جو کہ بچے کھا لیتے ہیں سارم کو زیادہ کچھ پسند نہیں تو سارم کا ہی مسئلہ ہوتا ہے باقی بڑا والا بیٹا اب سب کچھ کھا لیتے ہیں شکر الحمدللہ جب سے بڑی کلاس ہوئی ہے چھوٹی لیٹ ہوتی ہے تو وہ اپنا لنچ کھا لیتے ہیں ورنہ یاد ہے مجھے ان کا بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ پسند نہیں تو وہ پسند نہیں سارم کو پسند ہے سیب، انگور، ناشپاتی، کھیرہ اور گاجر بغیرہ تو میں انہیں وہ دیتی ہوں ساتھ میں کبھی پانی اور کبھی شربت یہاں سکول میں آپ بچوں کو پھل سبزی، دودھ بھی بچوں کو لگوا کر دے سکتے ہیں ہارپ ہیئر کی پیرمنٹ ہوتی ہے اور آپ جب چاہیں تو آپ ختم کروا سکتے ہیں اس ٹیل کو بھی آج میں لنچ میں بنا رہی ہوں پاستہ اور بیکڈ فش بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں چکن پاستہ چکن میں نے بیک کی ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے اسی کو کاٹ کر تھوڑا سا آئل ادھرک لسم کی پیس نمک اور لال میرچیں ڈال کر چکن ایڈ کی اور ساتھ ایڈ کیا پاستہ سوس اور پوائل کر کے پاستہ ڈال کر پکنے دے پانچ منٹ کے لیے آپ کی جھٹ پر چکن پاستہ تیار ہے موسیقی 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 اپنے لیے میں نے whole wheat کی پاسٹا لی اور ساتھ میں نے ایڈ کی ریڈ پیسٹو ایک سوس جو کہ اچھی لگتی ہے پاسٹا میں اور آپ کو جس پکس کرنی ہے بوائل پاسٹا میں ساتھ میں نے baked fish لی جیسے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو میرا یہ healthy week چل رہا ہے یعنی no bread, roti, pasta وغیرہ لیکن میں نے تھوڑی سی پاسٹا کھا لی آج مزیدار بنی پاسٹا لیکن اپنا دیسی کھانے کا کوئی جوڑ نہیں مزیدار بنی دیسی کھانے چ organizersہ پیسٹا کے میں کوئی سے کھانے کی بسیدار بنی دیسی کھانے снگ serve س millet جوہ ٹpi اگل نگڈ پیسٹا ڈ Idiسی کھانے ہیں جوڑ دیسی کھانے ڈی تو ، اللہ軍ی دیسی کھانے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بنز کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ریسپی میرے پاس دو ہزار ایک کی ہے ایک اخبار سے کٹنگ کی تھی میں نے اور دیکھیں کتنی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے میں نے ابھی تک چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں آپ کو چاہیے سو گرام مکھن تین اور ایک آدھا ڈیس لیٹر دودھ ایک پیکٹ ڈرائی ایسٹ چھے سو گرام میدہ سو گرام چینی ایک انڈا ایگ ورش کے لیے مکھن کو ملٹ کر لیں ہلکی آنچ پر اور ایڈ کر دیں دودھ دودھ اور مکھن اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فنگر ڈپ کر سکیں اس میں وہ گرم نہ لگے آپ کو ساری ڈرائی انگریڈینٹس ملا لیں اور آٹے کو گوند لیں آٹے اتنا گوند لیں کہ آپ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں آٹے کو رکھتے ہیں پھولنے کے لیے ڈبل سائز کا ہو جائے تو اب آتی ہے بیک کرنے کی باری آپ بنا لیں بارہ پیڑے اور ان کے بنس بنا لیں اور رکھتے ہیں دیس منٹ کے لیے جب بنس پھول جائیں تو آتی ہے ایگ واش کی باری اچھا سا ایگ لگا لیں اور پری ہیٹڈ اورون میں بیک کر لیں 225 ڈگریز پر 10 سے 12 منٹ کے لیے یا جب اچھا سا کلر آ جائے یہ بنس بہت ہی مزیدار لگتے ہیں سینیمن یا ونیلا کسٹرڈ فیلنگ کے ساتھ آپ اس ریسپی سے کافی کچھ بنا سکتے ہیں یہ ایک بیسک ریسپی ہے بنس کی جس کو کافی طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے یہاں ہم فیلنگ کر رہے ہیں کریم اور جیم کی کریم کو پھینٹ لیں اچھے سے اور ایڈ کر دیں جیم آدھی کریم میں بیک ہو گئے بنس اور بہت ہی امدہ بنیں ٹھنڈے ہونے دیں بنس کو جالی پہ اور اب آتی ہے کریم کی باری بنس کو کٹ لیں دو میں اور ہم یہاں بنس ضائع نہ ہوں تو اندر سے بنس کو خالی نہیں کر رہے ورنہ بنس کو خالی کر لیں درمیان میں اور پھر فیلنگ کریں کریم کی تو ایزی ہوگا کھانا لیکن ہم اوپر سے ایک حصہ اتار کر دو میں کر کے کھا لیتے ہیں کچھ ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں ہم بے فکر ہو جائیں آپ بنس بہت ہی یمی بنے جیسے کہ آپ کو دیکھنے میں پتہ چل رہا ہوگا کھانے میں سوچیے کہ کتنے مزے دار ہوں گے پٹرگو پرینس کو بھی سیند کیے ہم نے یہ بنس لاسٹ میں آپ بنس کے اوپر پاسٹر شوگر ڈال کر سرف کریں پریزنٹیشن خوب ہونی چاہیے اسی طرح سارے بنس فل کر لیں اور سرف کریں مجھے گرم بن اور مکھن لگا کر کھانا بہت اچھا لگتا ہے گرم بنس کا تو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے پنس ہم نے انجوئی کیے گرمہ کرم چائے کے ساتھ الحمدللہ آج کا دن بھی گزر گیا اپنے پیاروں کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پیارا سا کومنٹ اور لائک کر دیں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھیں اپنے پیاروں کے ساتھ آمین سم آمین مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا take care اللہ حافظ مجھے بھی اپنے پیاروں کے ساتھ گزنر گزنر موسیقی موسیقی